تقریریں آپ لوگ بہت سنتے ہو آپ دیکھاری کھوٹی سن لو میں بہت خرار آدمی ہوں تقریریں موبائل میں ریکارڈنگ کے لیے نہیں ہوتی ہیں تقریر ہو چکی میدان عمل میں آو اور کچھ وعدے کرو پہلا وعدہ یہ کہ ہر شادی کارڈ میں ہر سنی اشعفی ہو برکاتی ہو رجبی ہو کوئی ہو ارے ہم حسینی پہلے ہیں کے نہیں ہیں ہم محمدی ہیں کے نہیں ہیں ہم دنیا کے پیروں کے نعرے لگائیں اور مصطفیٰ کی حدیث پہ اعمل نہ کریں تو ہم کو بھی اپنا محاظبہ کرنا چاہیے ہر سنی علماء کے سامنے یہ بادہ کریں کہ شادی کارڈ میں یہ حدیث چھپے گی کہ اس محفل میں اس حدیث کے پیشے نظر کوئی دچمن رسول شرکت نہ کریں بول یہ چھپیں گے کتنے سنی ہیں مجاہد نعرے تقبیر نعرے رسالت فیضانِ خلپہ راشدین فیضانِ اہلِ بیتِ اکرام خازہ کا ہندوستان مسلقِ عالی حضرت دوسری بات سن لیجئے اچھی طرح سے جب میت ہوتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے تو آج اہلِ حق کی یہ نشانی بنتی جا رہی ہے کہ کھلِ عام جنازے کی نماز سے قبل اس بات کا اعلان و اظہار کرنا کہ اس کے اندر کوئی بھی دشمنِ رسول دشمنِ صحابہ دشمنِ اولیاء دشمنانِ شہدہِ کربلہ شامل ہو کوئی بھی سلِ کلی گمرا گمرا گر تو ترن اس سے پہلے کہ کوئی سنی کو جلال آئے یہاں سے نکل جائے بولیے صحیح ہے اور تم صحیح نہ بھی کہو جس کو میرے صحابہ نے صحیح کہا میں تو مانتی ہوں یا تمہیں مہور کی ضرورت نہیں ہے مہور تو ان کی لگی ہوئی ہے سبحان اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہو اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سنیت کو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو بچانا ہے تو میدان عمل میں تم کو آنا ہوگا اور سنو اچھی طرح سے اپنی مسجدوں میں رد وحابیہ کے اشعار کی بالخصوص عالی حضرت سرکار کے جو ہیں رضی اللہ تعالی ہر طرف اس ٹیکر لگا دو اگر دھوکے سے کوئی مسجد من صلح کنی آ بھی جائے تو تین سو چار بخار آ جائے اس کو یہ میں نے کئی جگہ کیا اللہ ہمیں آپ کو سب کو سوا وطا فرمائے اور دشمنان رسول کا رد کرنا یہ میں ثابت کر دوں گا علماء جانتے ہیں کہ یہ سواب تو ہی عبادت بھی ہے لہذا یہ کیجئے اور آگے چلیے اس کے علاوہ ایک بات اور آپ اچھی طرح سن لیجئے کہ آپ لوگ موبائلوں کے اندر میرے سرکار آقا دو جہاں آمنا کلال روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے مبارکہ کو برائے مہربانی اپنی موبائل کی رنگ ٹون نہ بنائیں آپ سے گزارش ہے آپ سے میری التزا ہے میں صوفیہ اولیاء اکرام کی اگر کتابوں کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالوں تو ایک دو گھنٹے کا وقت کم سے کم چاہیے ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ہوتی ہے ایمان کو تازگی بالدگی دینے کے لیے ہوتی ہے ناتے نبی موبائل کی رنگ ٹون بنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیر اطا کرو بہت بہت کسی مولانا مفتی صاحب یا کسی حق والے عالم پیر صاحب کی کوئی تقریر کا جملہ جو دشمن رسول کے بارے میں ہو اس جملے کو یا اتنے ٹکڑے کو آپ رنگ ٹون بنا لیں وہ بھی جس کے اندر عدد موجود ہو جیسے کہ وہابی حرامی دیوبندی حرامی یا اس طرح کی بے شمار مثالیں لیکن ناتے رسول کو رنگ ٹون بنانے سے احتیاط کیجئے یہ میری گزارش ہے دوسری بات اس کے علاوہ یہ کہ آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یا ہمارے گھر کے نعرے لگانے سے پہلے آپ فیضانِ خلفاءِ راشدین اور فیضانِ اہلِ بیتِ اکرام یہ نعرے آپ ضرور لگائیں اور وہ سعدادِ اکرام وہ شہزادے وہ سیزادے جو آلہ حضرت سے محبت رکھتے ہیں ان کے مسئلت سے محبت رکھتے ہیں اگرچہ وہ کم نکلتے ہیں کم جاتے ہیں یا کچھ نکلتے ہیں کچھ کو میں جانتا ہے کچھ کو آج جانتے ہیں کچھ کو یہ جانتے ہیں آپ سعداد سے جو آلہ حضرت کا آپ کا درس ہے آپ اس درس کے پیش نظر ملاقات کیجئے اور اپنا خراجِ محبت پیش کیجئے ہاں جن پہ شرعی معاقضہ ہے وہ اہلِ علم جانتے ہیں اہلِ آپ جانتے ہیں برسوں سے اس کی شرعی گرفت ہوئی ہو رہی ہے اور ایسے معاملات جب بھی آئیں گے اس کی شرعی گرفت ہوگی اور کی جائے گی لیکن اتنا آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ چاہے حشمتی ہو چاہے اظہری ہو چاہے رضبی ہو چاہے نوری ہو یہ ہر آدمی کان کھول کے سن لے کہ آپ اپنے پیروں کو عدد کیجئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا اپنے پیروں کے نعرے لگائی ہے پیلی بھی شریف برلیشی والوں کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سیدھے شریف متبع شریعت و سنت حامل و ناشر مسلک کے علیہ حضرت کوئی آلِ رسول آلِ نبی سید زادے کی بے عدبی ہو ماد اللہ میں نے ابھی گجرات میں یہ کھل کے کہا تھا کہ جو سیدھے کا عدب نہ جانے نہ کرے یا ماد اللہ بے عدبی کرے قسم خدا کی نہ وہ رضی ہو سکتا ہے نہ اظہری ہو سکتا ہے نہ وہ حشمتی ہو سکتا ہے جو حق پر قائم ہیں مسلک کے علیہ حضرت کے ناشر و حامل علم بردار ہیں ہاں وہ جو نام نہاد ہیں جو اپنے ساتھ سیادت کا ٹائٹل لگا کر مسلک کے علیہ حضرت کا خون کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ اچھی طرح سے بتا دیجئے کہ ہمارے لیے سرکار کی شریعت پہلے ہے حسین کا کردار پہلے ہے علی کا فرمان پہلے ہے مسلک کے علیہ حضرت کا نعرہ بلنگ کرتے رہیے اور تمام اہل حق جو بھی تمام مسلک کے علیہ حضرت سے محبت کرنے والے سراد اکرام ہیں ان سے محبت کیجئے اور ساتھی ساتھ اپنے علاقے میں اپنی محفل میں اپنی مجلس میں میں ایک وعدہ آس جور کراؤں گا کہ کوئی جلسہ کوئی پرگرام چاہے یوم مفتی آدم ہو یوم آلہ حضرت ہو یوم شبیش سنت ہو یوم شاہ برکات ہو کوئی پرگرام بھی بد مذہبوں کے گمراہوں کے سلے کلیوں کے وہابیوں کے دوبندیوں کے بے دینوں کے رد کے بغیر جلسہ نہیں ہونا چاہیے بے شک بولیے وعدہ کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لہذا آپ